ہم تو اس کے علاوہ بھی ایک رائے ہے بس فتوہ نہیں ہے رائے ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی مساجد بنائیں جن مساجد میں عورتیں پانچوں وقت نماز کے لیے آیا کر جمعے میں آیا کر عبادت کے لیے نہیں تعلیم کے لیے ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی درز ہوتا ہے کہ کئی مغرب کے بعد کئی شاہ کے بعد کئی اثر کے بعد کئی زور کے بعد کئی فجر کے بعد علماء اپنی اپنی سہولتوں سے وقت رکھ لیتے ہیں تو یہ عورتیں آئیں اور بچوں کو ساتھ لے کے آئیں گی تو بچے کی گھٹی میں پڑ جائے گا کہ نماز کے لیے جانا ہے امی جا رہی ہے ان کے ساتھ اٹھنا ہے خالہ جا رہی ہے ان کے ساتھ جانا ہے پھوپو جا رہی ہے پھر وہ ناراض ہوتی ہیں پھر مجھے جانا ہے تو اس سے اگلی نسل کی تربیت ہوتی ہے اگرچہ یہ مسئلہ فقہِ حنفی کے ایک طرح سے خلاف پڑتا ہے جواز اس میں بھی ہے لیکن کچھ خلاف بھی پڑتا ہے اس کے بوجود ہمارے معاشروں میں حالات ایسے ہو گئے جن وجو سے وہ منع کرتے تھے کہ راستے میں فاسق و فاجر ہوں گے زور اثر میں چلی جایا کرو مغرب شاہ میں مت جاؤ اندھیرہ ہوتا ہے اب وہ خدشات بھی ختم ہو گئے اب وہ چیزیں بھی ختم ہو گئیں اس لیے خیال یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اسی طرح رمضان کے آخر پر اعتقاف کے لیے عورتوں کے لیے الگ ایک جگہ بنانی چاہیے کہ دس دن آئیں رہیں تعلیم ہو سیکھیں تو سہی نا کہ خدا کا دین ہم سے کیا تقاضہ ہو حضر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی دعا یہ سیکھو بھائی آپ نے فرمایا عید چھوٹی اور بڑی دونوں عیدے ہوتی ہیں نا آپ نے فرمایا عید کی دعا میں عید کی نماز کے بعد دعا جو ہوتی ہے اس میں شریک ہونا اور لوگوں یہ قبول کی جاتی ہے اور اپنی عورتوں کو بھی لانا کہ اس عید کی نماز کی دعا میں شاندہ ارد کیا کہ اللہ کے رسول بہت سی عورتیں اپنی بعض چیزوں کی بنا پر مسجد نہیں آسکتی ہیں آپ نے انہیں ٹینٹ لگاؤ خیمہ لگاؤ عورتوں کو ادھر بٹھا دو یہ نہیں فرمایا نہ آئیں اس میں بھی فرمایا کہ عید کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے لوگ نہ خطبہ سنتے ہیں نہ عید پہ دعا مانگتے ہیں کئی مرتبہ سلام پیرا اور چل دیئے اس لئے انہیں یہ تعلیم ہی نہیں ہے کہ نماز کے بعد خطبہ بھی سننا ہوتا ہے اور اس کے پہلے یا بعد میں دعا بھی مانگنی ہوتی ہے